ایک بادہ عرفان صدیقی صاحب نے ریٹنگ کا آپ کے ساتھ کی میں چاہتا ہوں وہ بادہ سن لیں وہ بادہ ہی کیا جو بفا ہو گیا سنیے ذرا عرفان صدیقی صاحب نے کیا بادہ کیا تھا نیائی صاحب سے نیائی صاحب بھی اور میں بھی ہم دونوں نے انہیں استاد محترم کہتے ہیں تو استاد محترم کا کیا بادہ تھا ذرا سنیے عرفان صاحب ایک گلہ لازمی ہے آپ سے آپ چینل کی بات آپ نے کی آپ نے وہ کام کر دیا جو پچھلے بی سال سے نہیں ہوا باز دابطہ اخلاق الیکٹرانک میڈیا کا اپنے بڑی 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 لیکن بڑا گلہ ہے آپ سے آپ ملک سے بار تھے جو ادھر ہمارے چینل والے بھائی بچارے ایک دوسرے تھے لڑتے رہے ریٹنگ معاملے تھے آج تک آپ انڈیپینڈنٹ سسٹم ریٹنگ کا نہیں دے سکے لا رہے ہیں وہ سسٹم بھی لا رہے ہیں وہ ایسا سسٹم ہوگا کہ اس پہ کسی کو کوئی شکایت نہیں ہوگی ڈی ٹی ایچ پہ جا رہے ہیں صدیقی صاحب وہ نہ فرکار کا کوئی عمل دخل ہوگا نہ کسی پرائیوٹ چینل کا عمل دخل ہوگا جو جس کی اوقات ہے وہ اس کی اوقات سامنے آ رہے گی بلا کم اوقات مجھے بہت سارے لوگوں نے آپ کے بارے میں کہا کہ ارفان صاحب کو ریکویسٹ کریں کہ جس طرح ذابطہ اخلاق لائیں ریٹنگ سسٹم جو ہم جو پندرہ سو میٹر کے غلام ہیں وہ بڑے شہروں میں دو چار جگہوں میں لگے ہوئے ہیں یہ درست دو تر نیائی صاحب میں آپ کے چینل سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ بہت کم عرصے میں ہم اس پہ کام کر رہے ہیں کافیت تک کام ہو چکا ہے بہت کم عرصے میں ایک ایسا جامعہ اور ایک ایسا فول پروف سسٹم ہم بے رہے ہیں ٹیکنیکل جس میں کسی چینل کے بارے میں کوئی غلط بیانی نہیں کی جاتا